چال چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں سرکار سب سے گندی سرکار ہے کہا کچھ اور کر رہی کچھ سرمایہ دار کو بڑھا ہوا اور سرمایہ دار کو کر رہی اور اس کی کچھ کا کچھ ہے ہی نہیں ایک ہی فیس کو سامنے کرنا ہندو ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم تو یہ بہت بڑا مددہ ہے سی سے میں آپ کا سواگت ہے ہم مطلب دیش کے جلا شاملی میں ہے اور جلا شاملی کی یہ کیرانا لوگ سبسیٹ ہے بات کریں گے دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر نومینیشن آ چکا ہے چناؤں کا اور چناؤں کی جو تیتیاں ہے وہ گوشت ہو چکی ہے اور آج ہم یہاں کہرانا سیٹ کے لیلون گاؤں میں ہے لیلون کھیڑی گاؤں میں ہے ہم لوگ اور یہ رویداش مندیر ہے دلی سماج سے بات کریں گے کہ اس بار ایسا سماج جو طاقت رکھتا ہے اپنے ووٹ بینک کی راجنیتی بدلنے کی انہی لوگوں کے بیچ ہم یہاں ہیں اور اس بار ان چناؤں میں کیا مددے ہوں گے دلی سماج کے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے جی نمشکار جی جی سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے چینل کو دھنیواد کرتا ہوں کیا نام اپنا تھوڑا سایی راج کمار ڈابرا کھیڑی کروں راج کمار جی ہم چناؤں ٹائم نزدیک ہے نومینیشن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہرانا سیٹ ہے کہرانا بہت ہی وکھیات نام ہے دیش میں اور لوگ کھوز دیں ہیں کہرانے کو چناؤں کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں کہرانا سیٹ کو لے کر تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار کیا سمیکن آپ دیکھ رہے ہیں یا کس کی طرف جھکا ہوئے سماج کا دیکھو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مان لے انڈیا انڈیا کی شہد گھٹ بندن ہو گیا تو بہت اچھے رہے گا بہن جی کی سرکار دو جار چھے ساتھ سے بارہ کے بیچ بہت اچھی کانون ورستہ چلی ایسی ایسٹی او بی سی سب کے لئے ایک سمان رہا اور کانون ورستہ بہت اچھی رہی جی ابھی لیکن دیکھا جائے تو ترکونیا مقابلہ ہو رہا ہے بسپا نے بھی ٹکٹ دیا ہے کہرانے کو کہرانے سے تو آپ کو نہیں لگتا کی سماج کس طرح دیکھ رہا ہے یا بٹے گا اس بار یا کیا ہوگا آپ کیسے اتفاق رہے ہیں نئے جی سماج بٹے گا نئے جو بہوجن سماج پارٹی ہے جو ہاتھی کا نسان ہے اس کی بہت ہاتھی پہلی رہے گی لوکیس جی چناؤ کی بات ہو رہی ہے چاروں طرف کہرانہ سیٹ پر کیا محول دیکھ رہے ہیں کس طرح کا نظریہ آپ رکھ رہے ہیں چناؤی سماج پر دیکھو ابھی کی پرستیتی تو یہ ہے چناؤ نجدیک ہے اور آپ کے چینل کے مہدیم سے کہوں گا کہ سبھی اپنا مت کا پریوک کریں اور سب سے بڑی بات ہے ابھی ہمارے راج کمار بھائی نے بتایا کہ پرستیتی کچھ اس طرح کی چلتی آری دس سال میں ایک تانہ سائی رویہ سرکار کا اور یوہ بہت زیادہ بے روزگار اور ایسی پرستیتی بنتی دکھائی دی رہی اگر اب کی باہر سرکار آتی ہے تو جیون میں کبھی میرے حساب سے چناؤنی ہوگا بے روزگاری کی سمجھ سے آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ہوئی ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ان کی سرکار کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم روزگار دے رہے ہیں بہت ساری روزگار ملے لگا رہے ہیں یہ سب کرنے دراتل پہ تو روزگار نہیں ہے یوہ بیٹھے ان سے آپ معلوم کر سکتے ہو پڑھا لکھا یوہ ہے سڑکوں پہ گھوم رہا اب کہاں روزگار ہے بتائیے بھائی ان کی سب کاغ جو میں دکھائی دے رہا کہ ہاں روزگار ہے کارن کیا آپ بھانتے ہیں یوہ پردان ملتری جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی روزگار دے رہا ہوں پڑھا لکھا یوہ جو ہے پکوڑے تللے پہ مجبور ہے بھوٹ پولیش کرنے پہ مجبور ہے یہ پرستیتی جو ہے سرکار میں بن چکی پہلے جیسے روزگار ہوتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہ کہیں نیجی کرن کا بھی پرباہ ہو ہے جیسے سبھی ویباغوں کو نیجی کرن کر دیا گیا اور اس میں بارا بارا گھنٹے جو ہے یوہ سے کام لیا جا رہا اور اتنی سیل لینڈی ہے تو ہدا سے ماملا یہ جنتہ دیکھ رہی ترس ہے اور اس کا جواب ابھی دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں انیس تاریخ میں دیا جا گا کدھر آپ دیکھ رہے ہیں جواب دینے کا ایک طرح بھاجبہ سے پردیپ چودری ہے گٹ بندن سے اکرا سنجی ہے اور ابھی بس بسے سریپال رانہ جی کا ٹکٹ ہویا ہے کہ رانہ سیٹ سے تو آپ کیسے اس کو سمجھ رہے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات تو آدھرنیا بہن جی اگر گٹ بندن میں آتی ہے تو میں آگرے کروما کی ان کو آ جانا چاہیے اور یہ دیش کے سویدھان کو بچانے کے لیے لوگتنطر کو بچانے کے لیے بہت اہم قدم ہوگا ان کا سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے سرکار میں کمی ہے سرکار کی نیتیوں میں کمی ہے پہلے بھی سرکار چلتی تھی پہلے بھی ساسن پرساسن اپنا صحیح کام کرتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے سرکار کی نیتیوں میں کمی ہے نیتی اگر سرکار کی ٹھیک ہوتی تو بہتر رہتا مگر ایک بلکل ایک ہی فیس کو سامنے کرنا ہندو مسلم ہندو مسلم تو یہ بہت بڑا مددہ ہے اگر حسن جو یہاں سے سٹ نکال لے گی سو کے سو پرشنٹ اگر گٹ بندن کا ہی ایک اس طرح کی ہوا چل لی کہ گٹ بندن یہاں پہ مجبوت ہے پہلے بھی ویدان سب کے چناؤں میں جو ہے بی جے پی حراؤ ابیان تھا اور بی جے پی کے خلاف جو بوٹ گیا تو ستہ ستہ جو ہے یہاں سے راشتے لوگ دل کا جو پرشن چھوٹری ہے ویدھائک وہ نکلا تو اس بار بھی ایسا بلکل بلکل دلیس سماج کا میرا ماننا ہے سبھی میرے بڑے بودھی جیوی لوگ ہیں اور میرا ماننا ہے کہ بی جے پی کے خلاف ہم لوگ ووٹ کریں گے تو بی جے پی کو یہاں سے عرانے کا کام کریں کیا لگتا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں سیٹ پر اس بار چناؤ جو ہے کہیں نہ کہیں جیسے بائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم گھڑ بندن کی طرف دیکھ رہے ہیں پہلے بھی یہ ویدان سبھا میں ہوا ہے تو آپ آپ کس طرح اتفاق رکھ رہے ہیں دلیس سماج کو دیکھئے سمیہ کے سمیہ رہتے ہوئے والمی کی سماج کے لوگوں نے اتفردے سرکار سے اور کے اندر سرکار سے انرود کرتے چلاتے رہے کہ وہی تھے کے پرتا ختم کر دو جو سمیدہ میں ایس تھائی روم میں لگے ہوئے ہیں تھے کے ویس تھا میں لگے ہوئے ان کو پرمنینٹ کر دو ہمارا ڈی اے لگا دو ہمارا ساتوہ چھٹا ویتان آئے اوکی اس کے لکے حساب سے ان کو اتنوڑی دی کرا دو تو سرکار نے ایک بار بھی دھیان نہیں دیا والمی سماج کی اور تو جس پرکار سے پہلے سرکاروں میں کانگریس سرکار میں ہمارے کینڈرہ منشٹر رہے سدہ بھوٹا سنگھ جی پہلے سواست منتری رہے ہمارے اتہ پردیس میں سواست منتری رہے سنسیدے کارے منتری رہے ایم پی پد پر رہے تو جس پرکار کانگریس سرکار میں والمی سماج کا مہتو رہا ان کو مہتو پون دائتو دیے گئے اس پرکار سے آج والمی سماج کی اپیکسہ ہوتی آ رہی ہے جی لیکن بی جے پی اس طرح سے نہیں کام کر پا رہی جیسے آپ کہہ رہے ٹھیکا پرتا والمی سماج پہ سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے دلی سماج پہ کوئی دھیان نہیں ہے کسان مزدور پہ کوئی دھیان نہیں ہے کسان بھی چلہ رہے ساڑھے سات سو لوگ دلی میں مارے جا چکے وہ سب کانگریس کی وجہ سے اس کی بھارتی جندا پارٹی ویجی سے ہوا اور بھارتی جندا پارٹی کے لوگوں نے اس پہ ایک بار بھی دکھ ویقت نہیں کر رہا اور مزدور تفکیہ کی طرف سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے آج سپائے مزدور ورگ اور کمجور ورگ آج آرثی تنگی سے جوج رہا گریبی سے جوج رہا یوہ بے روجگار بے روجگاری سے ترست ہے جگہ جگہ روجگار کے لیے بھٹک رہے کوئی روجی روجگار نہیں ہے سرکار کے پاس میں ایسا آپ کہہ رہے تھے ٹھے کا پڑھتا شروع کر دی تو کتنا خطرناک ہے ایسے سماج کے لیے جو کامگار سے جڑا ہوا ٹھے کے ٹھے کے ویوستہ میں سیدھا سیدھا مزدور کا سوسن ہے آج ہمارا سپائی مزدور ورگ ماتر پانچ جار میں دس جار میں وہ کام کرتا ہے اب بتاؤ ایسے میں اتنے کم ویتن میں کیسے اپنے گھر کی جیوی کا چلا لے گا بچوں کا اچھی سکسانی دلا پارے انسی جاتی سماج کے لوگوں کی والمی سماج کے لوگوں ایسو اچھاتورتی ملتی تھی وہ بند کر دی گئی انسی جاتی سماج کے بچوں پڑھنے کے لیے آگے ان کو پروسان راسی جو وجیفہ ملتا تھا وہ بند کر دیا گیا سرکار دوارہ تو گریب آدمی اپنے بچوں کیسے پڑھا پاوے گا کیسا گھا پاوے گا جی 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 یہاں سے بلکل پون بہومت کے ساتھ میں اکراجی جیتیں گی اور جتنے بھی ہاں پہ چھوٹے ورگ ہیں گریب تفکے کے لوگ ہیں ایک طرف پون بہومت سے اکراجی کے سمرتن میں رہیں گے اور ہمارے کسان بھائی بھی اور انہی لوگ بھی سپائی مزدور ورگ بھی اور مزدور تفکے کے لوگ جادہ تر اکراجی کے ہی سمرتن میں رہیں گے کیا نام بھائی دیپک بھائی کیا لگ رہا آپ نوجوان بھی ہے اور بڑی سمسیا ہے بے روزگاری کی نوجوانوں کے سامنے تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے سرکار کا کام کیسا رہا دس سال کا بے روزگاری کا مدت نہ بڑھا ہے کچھ نہیں ہے اس کے سبا میں گائی کو بھی دیکھ لے سب آدمی سب ہر چیز کو دیکھ لے گا اگر روزگار ہوگا نا سب چیز ہوگی ارجسٹ ہو جائے گا لیکن جب سرکار میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال دو کروڑ نو کریا دیں گے بہت بڑے سپنے دو ہزار روزگار نہیں ملے دو ہزار کروڑ تو بہت دور کے بات ہے انہوں تو ہمارے کوٹے میں تو دیا کیا دیکھیں پاس سال کوٹے دے گا پھر ہی وہ ہم ہی تو دے رہے ہیں ہم ہی تو ملے کوٹے میں تو لکھا بھائی ہم تو کوئی روزگار نہیں ملے کس کو بھی لیکن جیسے ابھی پیپر لیک ہو رہے ہیں برتیا رد ہو رہی ہے ان کا کس طرح مانسی پرباو پڑتا ہے نوجوانوں کے ہمارے تو پہلے کوئی چار دن لگتا تھا کوٹے کے انسار اب جاں پانس روزگار ہمارے پڑھائے کے دے رہے ہیں پھر اوپر سے اپنا کرائے لگا کے جا رہے ہیں ہزار پاندرہ سو روپے ہم تو ایک پیپر پر کرچ کر رہے ہیں اور پھر وہ پیپر لیک ہو گیا کینسل ہو گیا ہزار پاندرہ سو ہمارے کا آس آئے گے کوئی نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہمارے پاس تو ہم تو غریب ہے پریقصہ میں کسی بھی چیز میں میں آرکشن کے خلاف ہوں اور جو نوکریوں میں آرکشن مانگتے ہیں میں اس کے ویروہ د میں اور پون روپ سے خلاف ہوں یہ پردان منتری نے اندر موڈی جی کے بھی آنے بھائی جو پردان منتری دیش کا جو دیش کا پردان منتری ہمارے سماج کے پرتی ہمارے آرکشن کے پرتی اس طرح کی سوچ رکھتا ہو ایسی بھاونا رکھتا ہو ایسی سرکار کو ہم اکھاڑ پھیکنے کا کام کریں گے کیا کہہ رہے تھے بھاؤ جی ساری چیز جو میں پھرک پڑ رہا بچے تو بچے تو اتنے کر دیئے عمر لکڑ گی بچوں کی عمر کر دی ٹیم پر باد کر دیا لیکن یہ تو کہہ رہے کہ ہم دیش کو وشوے گروہ بنا رہے اکنومی کھڑی کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں ان کی یہ بات کہاں تک تو پنجی پتیوں کا سارا کر رہے ہیں اور کسی بھی کچھ نہیں راج جی نمشکار جی نمشکار جی بھاؤ جی کیا نام ہرپال سنگھ ہے جی کیا لگ رہا جی کیسے لگے سرکار آپنا تو بہت سارے انبھاو رہے ہوں گے راج نیتی کے تو کیسے لگے دس سال ان کے پورے پورے ہو لیے بھائی چناؤ بھی آ گیا یہ کشنی معاملہ سب یہ آپ اپنے اس میں وہاں مینہ پور میں مینہ پور میں یہ پردھان منٹری آج رہنی گئی مانی پور میں آج رہنی گئی وہاں ننگی گھومائے جاری کوئی طریقہ ہے یوں یہ پردھان منٹر کے نچھن ہے جی ابھی شکشہ کی بارتی ویوہاں بیار میں وہ بھی اپنا ہو گئے ان میں بھی وان رکھل پکڑے گئی واس ان کی تو سسٹم سہی نہیں لگتا ہے جی نمشکار جی کیا لگ رہا جی سرکار دس سال ہوگے تو کیسا رہا کیسا کرے کار لگا ہے کیسا رہا کہ مکان بکو لگے لوگوں کے جو کچھ بھی تھے کہ نموٹھا بچہ روک کرلا تھے امنا اڑلا پڑھلا کام انہوں نے ایسا کام جوڑ دیا کہ جو سارا کا کوئی کچھ نہ کرے بڑھنا بھوکے مرتے بھی رہے ہمت انہوں نے لگا ہے کہ سرکار سب سکندی سرکار ہے کہا کچھ اور کر رہی کچھ سرمایہ داروں کو بڑھاوا اور سرمایہ داروں کو کچھ اور اس کے کچھ کچھ ہی نہیں اسی بھرتی ہوئی تھی اسی بھرتی میں سارے کر رہا کہ اور آج بے پر جار دیا گھرے دی گھنٹے پچھے کے لگ رہے کہ لگا تو لیک ہوگے جی بتاؤ مجدور آدمی نے مجدو کر کے پیسہ لگایا اور وہ بیچارے بیران ہوگے پھر کئی کئی ہجار روپے لگائے اور کئی انہوں نے تیاری کرنے میں بچارے رات دن میں لگے وانگا کوچنگ کری وانگا کوچنگ کا خرچہ کام بتاؤ کہ گھر بگنا کام کروائے تھا نہیں باجے باجے گھنے اس طرح کی کمائی ہے آج کے دور پر سماز کے لوگوں کی مجدوری بڑی ہو نا کوئی چیز نہیں بڑی جی سب گھٹتی گھٹتی جا لگ رہی مجدور کی تو مجدور کو کچھ کام مجدوری بنائی اور بارہ گھنٹے کام کر دی اور بہارہ جار ملے تھے سب گھٹتی جا لگے سب گھٹتی جا لگے سب گھٹتی جا لگے تکے پہ لوگ گی بجلی بھی تکے پہ ہوگی وہاں بھی تکے پہ ہوگی جی اور بس نا سورہ ایک آدمی پندرہ سو روپے دو ہزار پچیس سو روپے بل کے بلپ جانے پر اس کا پنگ کھے کے بتاؤ کہاں دے گا یہ کہاں جا گے بچارہ کیے کر سکے یہ تو سب مجدوری بات کا رانے کا رسن کا کیا کرے جی بتاؤ جو یہاں سے کچھ بھی رسن ملتا ہو جو پانچ چار کلو ملے پانچ کلو میں بتاؤ کیا تو کون سب جی لگا لگا کے لگا کے لگا اور اس میں کتنے رنگا تھا ہے جو گرنگا تیل چاہ نمک چاہ ساورہ اور ملچ مسالہ چاہ کہاں تا ہوگا بتاؤ پانچ کلو چاور دے کلو چاہ لگا لگن روزوار دے دا کچھ کے لگا آتو اس نے گا کتنے کر لیا کچھ لڑکی لگا جو بیر کرا دو اچنی پڑھا دو یہ ساری پڑھا گرو بیچاری بیچاری چاہ مچ بانتی پیر رہی کوئی کھ دوری کر تی بتاؤ ان کا سرکار کام ہے ان کی جت بچانے کا کام سرکار کا تھا ان کی جت برباد کر لگ رہے سرکار 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 سب کر رہے سرکار 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 سرکارہ نیعانی جان صحیح نیع 않دے محمق سرکار ملال بھائی کیا لگ رہا کہ رانا سیٹ پہ بھی تو ترکون یہ مقابلہ ہوگا بس پاس ہے رانا جی بھی آگے بھاج پاس ہے پردیب بھی ہے دوبارہ ٹکٹ ہوا ہے ان کا اور گھڑ بندن سے اگرہ حسن جی ہے کیا دیکھ رہی ہے دیکھیں ایم پی صاحب کے پانچ سال پورے ہوگے جی آج تک اس گاؤں میں آگے جنگ کے بھی نہیں تو ہمیں تو لگتا نہیں اب بورٹ کس بیس پر دے بھی ہم اور یہ کہا بھئی ہے ہم بھی کاس اتنا کرے ہیں ایم پی صاحب آج تک اس گاؤں میں آگے جک کے نہیں اور اس گاؤں میں گندہ نالا نکلا کبھی بھائی نکل اس میں مطلب اس کو پکا بنوا دیا کچھ بیستر نہ جانے کتنی بیماری پھیل رہی اور ٹکٹ دوبارہ پھر ریپیٹی نہیں کا کرا دیا اور اگر ایک ہی یہاں پہ ب سرکار کی نیتیاں جو بھی مطلب اس سے بھی ناراج ہے وہ اس سے تو زیادہ ہے کہ بھائی سماج انہوں نے بھاج بھا والوں نے دوبارہ سے پھر پردیپ چودری جی کا ٹکٹ کر دیا تو اس سے تو بہت زیادہ ناراج ہے جو ناراج ہے بھی ان کو بورٹ دے گئے تو کہیں نا کہیں فرق تو پڑے گئے تو بھی اپنا یہ تو کہہ رہے چار سو پار اس بار بھجی اپنی سٹھ کا دکھ رہا یہ تو گھڑ بندھن میں جاری اور اس دو ہزار چوبیس میں جو ابھی یہ چناؤں ہے انیس تاریک کا لوکشبہ کا یہاں سے کہہ رہاں سٹھ سے جو گھڑ بندھن کا پرتی آسی ہے ایک ہزار پرشنٹ ہی اکرائی آن سے سو ایک ہزار پرشنٹ ہی سٹھ نکال لی ہم جلہ شاملی میں تھے کہرانہ سیٹ پڑھتی آئے یہاں کے ہم نے لیلون کھیڑی گاؤں کے دلی سماج سے بات چیت کی کہیں نہ کہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ سرکار کی جو نیتیا رہی ہے وہ سماج کے بھرود رہی ہے اور اس سیٹ پر لوگ اکراسن کو پسند کر رہے ہیں لوگوں کی اپنی رائے ہیں جڑے رہے سیسے سے اتر بردیش سے آپ کو خبریں آتی رہے گی تھنے بات موسیقی